موسیقی موسیقی کیڈرڈ کالج لکی ماروط پر کیڈرڈ کالج لکی ماروط جو ہے ایک ہزار کینال زمین پر محیط ہے اس ماسٹر پلان کو ہم نے تین حصوں میں تین پورشن میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے ایک ہمارا ہاسٹر زون ہے ایک ہمارا اکیڈیمک دون ہے اور ایک ہمارا ریزیڈنشل زون ہے پوری اکیڈرڈ کالج کا ہم نے ایک انٹرنس گیٹ رکھا ہے جو سارے ہمارے ریزیڈنشل پورشن اکیڈیمک پورشن اور سٹوڈن ہاسٹر زون کو کنیکٹ کرے گا اس کا جو ٹینڈر تھا فروری دوزار اٹارہ میں ہوا تھا اور فول فلیجز پر جو ورکنگ تھا وہ جولائی دوزار اٹارہ میں شروع ہوا ہے اس کا کالج میں ہم نے مختلف اس میں فیسیلیٹس سٹوڈنس کے لئے رکھیں کلیکچر ریٹیٹر ہے جس میں پروجیکٹر کے ذریعے اس کو ہم وہ لیکچر ریٹیٹر دے سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ اس میں پورٹیبل ایسی ہم نے اسٹوڈنٹ کے لئے ٹوینٹی فورز آور اس میں ہم فیسیلیٹیز رکھا ہوا ہے الیکٹر سیٹی کی علاوہ بیک اپ میں ہم نے سولر سسٹم دیزائن کیا ہوا ہے کلاس رومز میں اور ہمارے آفیسز میں ہم نے کمپیوٹر نیٹ ورک کا آل لیڈیو سسٹم لگایا ہوا ہے ماسٹر پلان میں بیلڈنگ ایراؤنڈ ہم نے ہرٹیکلچر لانز کیا ہے ڈیزائن کیا ہے اس کے ساتھ ہم لان ہوں گے لوکل درخت لگائیں گے بارشی بھی عملے کرائیں گے کریدٹ کالیج دا داچی پہ مورا داغی علاقہ تراغلہ دا دے لکی ڈیشٹک نوجوانانو یو خوش قسمتی دا جا کا چھ مورا پہ داور چھے کریدٹ کالیج پرید دا چھے دے پریمری سکولان نو آنن داور چھے موش پہ الیلاکی چھے کریدٹ کالیج جکم دا کنا اللہ پاک دے داغو نوجوانانو تراؤست دا انشاءاللہ بادلوی یہ مقبل تعلیم نسا لنکالب جزو خلق سرا منشنا نسرا تعلیم نفتا و خلق سرا بنبانا سایو ماتا بڑی تکلیف امور اللہ رو جلسے تا بڑی کار جلسا و نوال تد در اخل کو مطالبا در اخل کو دی اعلان کو قوضی مکہ پری افقاست رنے ہوشتا قوضی انکاروک سریم خان صاحب چطورتا وولی که که زہ اکدار کنھار رکھو بیتتا تایاروک مروت تو تاور که سریم خان نواللہ جیوز پچکو مازمکہ دے رہا تا سیدوی مکہ پایسوکو نوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوزنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازنوازن ہمارے صف اللہ برادران کا ویو یہ ہے نظریہ ایسا ہے کہ کوئی بھی پراجیکٹ بنائیں ایسا بنائیں جس سے بہت سارے لوگ مستفید ہوں صرف ایک علاقہ نہیں چونکہ پنجاب کے ساتھ بھی اس کا علاقہ ہے ڈی ای خان کے بھی نزدیک ہے سات چشمہ چشمہ ہے ڈی ای خان بھی بہمولی فاصلے پر ہے ایسا خیل بھی کرگ بھی لکی مروت میں تو یہ آلریڈی واقع ہے اور پیر لکی مروت بنوں کے ساتھ بھی ہے ادھر ٹانک کے ساتھ بھی ہے اور زمین بھی ایک ہی جگہ پر لہٰذا اس علاقے کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ یہ چونکہ سنٹریلی لوکیٹیڈ ہے جتنے فاصلے پر لکی مروت میں ہمارے سیٹی کو یا باقی تین تحصیلوں کو غزنی خیل تحصیل، سرہ نورنگ تحصیل لکی مروت تحصیل اتنے ہی فاصلے پر یہ ایسا خیل کو ہے اتنے ہی فاصلے پر ڈی ای خان کو ہے اس طرح سے کرگ بھی دور نہیں ہے بنو بھی دور نہیں ہے لہٰذا اللہ تبارک و تلہ نے آئیس ہی سنٹریلی لوکیشن ہمیں آتا کیا اور یہ کریڈر میں کہتا ہوں کہ جناب الحاج اسلام خانی سا خیل کو بھی جاتا ہے جنہوں نے سلیم صحف اللہ خان کے کہنے پر فری آف کاسٹ ایک ہزار کنال زمین اور رقبہ اور ایک ہی جگہ پر انہوں نے محکمے کے نام پر انتقال کر دیا علاقے کی تقدیر کو بدلنے میں جناب صحف اللہ برادران کے بھائی سلیم صحف اللہ خان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے موسیقی